دوستوں شبی کا شواگت ہے آپ کے اپنے چینل میں آپ سبھی دیکھ رہے ہیں چھوٹی بڑی پلپل کی جانکاری ٹوٹی پھوٹی آواز میں ریوسا سیتاپور پریم باد پی کے ساتھ بنے رہی ہے اور دیکھتے رہے خبر آپ کی کبریز ہماری خبروں کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں آپ کو بتا دیں کہ یہ جو تصویریں آپ کو ہمارے چینل کے کمرے کے مادہم سے نظر آ رہی ہیں یہ جنپت سیتاپور کے اور بلکی یوں ہی نہیں اتر پردیش کے جنپت سیتاپور کے بلک مخیلے کسپا گاندری چھتر میں یہ چہلاری گھاٹ پل کی تصویر ہے جہاں پر شرکار کے دورہ خربوں روپے کے لاغت سے یہ قریب پونے چار کلومیٹر کا پل بنایا گیا لوگوں کی شبدہ کے لیے وہیں پر اس پل سے کافی دیش اور بدیش اور اڑیشہ بنگال اور بڑے بڑے وہن پاس ہوتے ہیں لیکن اس پل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ باڑھ کی تواہی کے منجر کے پاس پڑتا ہے جو گولو کونر ہے گہاں پر گھاگھرا اور سریو ندی اپنا پرتیک ورس کہاں برپاتی ہے اس علاقے کا یہ پل ہے اور سب سے مانہ ہوا پل ہے لیکن اس پل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر سے خطرناک جگہ جگہ پر گڑھے ہو گئے ہیں اور وہ سریعہ نکیلی دکھائی دے رہی ہیں جو کبھی بھی ایک بڑے حادثے کا دعوت دے رہی ہیں اور کئی لوگ جکھمی بھی ہو سکے ہیں کئی پرکار کئی بار اکباروں کے مادہم سے اور اپنے سوشل میڈیا پر اور چینل کے مادہم سے اس کو پرکاست بھی کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی جمہدار اپنی جمہداری سے موہ موڑے ہوئے ہیں شاید ان کو کوئی ایک بڑی گھٹنا کا انہونی کا انتجار کر رہے ہیں جبکہ تصویروں میں اچپسٹ دیکھ رہا ہے یہ نکیلی سریعہ کب کس کی جان لے لیں کچھ پتہ نہیں کس وقت کسی کی جان کال کے موہ میں سما جائے کچھ پتہ نہیں جبکہ بار پھر سے آنے والی ہے اور ابھی سے سرکار کے دشا نردیس بھی ہیں کہ بار پروہت علاقوں میں جو گڑھا ہیں سڑکیں ہیں ان کو درست کیا جائے تاکہ بار کی ساماگری بار پیڑتوں کو پہنچانے میں مدد ملے لیکن اس کے باوجود بھی جمہدار کس قدر سے اپنی بخوبی نبھا رہے ہیں یہ تصویریں اور یہ پلو کی چہلاری گھاڑ کی نکیلی سریعہ نکلی ہوئی جگہ جگہ پر اپنے آپ میں یہ بیان کر رہی ہیں اور ان کی جمہداروں کی پول کو کھولتی نظر آ رہی ہیں یہی نہیں مارو بہن کے پاس کسوے میں خطرناک گڑھے اپروچ پول کے پاس کسوے کے اندر چورہ پر بنا ہوا ہے جو تصویروں میں آس پسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر سے کسوے کے اندر وہ خطرناک گڑھا ہے اور ابھی تک مٹی نہیں پٹائی گئی ہے نہ تو جمہداروں کا دھیان انگیت ہوا ہے ہم اپنے اس چینل کے مادھیم سے جمہداروں کو اور یہاں کے سیتاپور کے جنپت کے جلادکاری مہودے کو آوگت کرنا چاہیں گے اور دھیان انگیت کرنا چاہیں گے نیبیدن کے طور پر کی جرہ یہ بار پروحابیل علاقہ ہے اگر ان نکیلی سریوں کو پل پر چلاری گھاٹ کی اگر سمجھ سے پہلے درست نہ کیا گیا بارہ آنے سے پہلے اور یہ اپروچ پل کسوے کے اندر مارو بہرچہ ہو لاری گھاٹ ہائیوے کے کنارے جو بنا پل ہے اور گڑھے ہیں ان کو بھرپائی پہلے سے درست نہ کیا گیا تو کبھی بھی کوئی ایک بڑا حاکسہ ہو سکتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے جرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر سے یہ تصویریں اپنے آپ میں خود با خود گواہ دی رہی ہیں کی واسطوں میں جمعہ دار کس قدر سے اپنی جمعہ داریوں کے پرتشانجندہ ہیں اور اس بھادپا سرکار میں یوگی سرکار میں ان کے نیمہ اور قانون کو کس قدر سے وہ پھالو کر رہے ہیں خود با خود یہ گواہی ہیں یہ تصویریں اور وہیں پر اتھانی لوگوں کی مانے تو کئی بار سیکڑوں لوگ جخمی بھی ہو چکے ہیں لوگوں کے موٹر سیکلیں اور بڑے بڑے واہن بھی جو ہے پنچر ہو چکے ہیں خراب ہو چکے ہیں لوگ جخمی ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا دھانی انگیت نہیں ہو رہا ہے جبکی پوری طریقے سے باڑ پربابت علاقہ ہے اور بھیشر باڑ آتی ہے تو لوگ روڈوں پہ اپنا آشیانہ بھی بناتے ہیں اور ابھی سے آشیانہ بنانے کی لوگ باڑ کے بھائی سے اپنا اپنا ڈیرہ ڈالنے کو تیار ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے جو تصویروں میں اسپسٹ دکھائی دے رہا ہے کہ کتنا یہ ہائیوے روڈ جو بنا ہوا ہے ارمو کھرمو روپیے سے یہ پل اور روڈ یہ خطرے میں ہے اور اس پر خطرے کی گھنٹی اور تلوال لٹک رہی ہے جو کی کبھی بھی خطرہ مل رہا سکتا ہے اور چلک بھی کر سکتی ہے دھیرے دھیرے کر کے جبکہ چہاری گھار پل سے دلی ممبائی کلکتہ آسام اور بہت کافی دور دور دیش بیدیش تک بھاری بھرکم بھاری واہن گزرتے ہیں بیشال اور جو بیشال کا گڑھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چہاری گھار مارو بہن کسوے کے اندر کے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری طریقے سے کس قدر سے یہ لوگوں کی جان لینے کے لیے بیتاب نظرار ہیں ہم اپنے چینل کے مادھیم سے لوگوں کا دھیان انگیت کرنا چاہیں گے جمعیداروں کا آلاتکاریوں کا جلہ دھکار کی مہودے کا کہ پوری طریقے سے ابھی سے ان کو درست کیا جائے اتھانی لوگوں کا کہنا ہے اور مانگ ہے کہ اگر درست پہلے سے نہ کیا گیا تو بہت یہ سلک اور یہ پل پر خطرہ مڑ رہا سکتا ہے کبھی بھی کسی کی بھی جان جا سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پوری طریقے سے یہ تصویریں اپنے آپ میں خود با خود گواہی دے رہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ اس کے پہلے تتکالین جلے اتھکاری مہودہ بھردیم بھردواز جب موینہ کیا تھا تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ باڑ کے بعد یہ ساری گڑھا مکس سرکیں اور جو ان کو کیا جائے گا اور بھرپائی کی جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی ان کے آدیش دھاک کے تین پات بن کر رہ گئے کسی نے کوئی جمہداری اپنی نہیں نبھائی آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ تحاصل پرساسنی کا اتھکاری اور جلے کے آلاتکاری بھی اس سرک سے اور پل سے گجرتے ہیں لیکن جرہ بھی ان کی نگاہیں نجریں انعیت نہیں ہوتی ہیں اس طرف اور جب بھیشرباہ آتی ہے تب افرا تحریقہ ماحول مچا کر کے اور صرف کاغذی کاروائی پوری کرتے ہیں جیسا کہ اتھانی لوگوں میں چرچہ کا یہ جبانی بتایا جا رہا ہے پوری طریقے سے جمہداری اپنی نہیں بکھو بھی نبھا رہے ہیں جبکہ اسی بابت میں نوانگت جو اپجرادکاری مہدے بشوان کا چار سمحالے ہوئے ہیں ان کو بھی اس بات سے موقع آگت کرائے گیا اور انہوں نے بھی آسواسن دیا کہ اس کا بہت جلد ہی نرہ کران ہوگا لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی نرہ کران نہیں ہو سکا ہے موسیقی موسیقی